اسلام علیکم دوستو دوستو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے محمد علی بوگرہ فارمولا کا ٹاپک ہے یہ کانسٹیٹیوشنل فارمولا ہے اس کو دوسرا جو اس کا جو نام ہے وہ کہتے ہیں کمپرومائز کمپرومائز فارمولا آن فیڈرل لیجس لیچر کمپرومائز فارمولا آن فیڈرل لیجس لیچر کیونکہ اس سے پہلے جو لیکچر تھے ہمارے وہ بیسک پرنسپلز کمیٹی کی ریپورٹس کے بارے میں تھے جیسے ہی بیسک پرنسپلز کمیٹی کی ریپورٹس پیش کی گئی تھی تو اس وقت بھی کافی مسائل ایسے تھے کانسٹیٹیوشنل پرابلم سے جو حل نہیں ہوئے تھے جیسے کہ ڈسٹریبیشن آف سیڈز اور پاورس آف سیڈز آف فیڈرل لیجس لیچر جو سینٹرل لیجس لیچر تھا جس میں دو ہاؤسز بتایا گیا تھا سیکنڈ بیسک پرنسپلز کمیٹی میں اس کی جو ریپورٹ میں جو دو ہاؤسز کے بارے میں بتایا گیا تھا تو اس میں جو ڈسٹریبیشن آف سیڈز تھی اس میں پنجاب کو اعتراض تھا لیکن پہلے والی جو ریپورٹ تھی پہلی بی پی سی ریپورٹ میں بنگال کو اعتراض تھا اسٹ پاکستان کو محمد علی بوگرا پرائم منسٹر بنا تھا اس وقت پرائم منسٹر بننے کے بعد اس نے یہ سوچا اس کا یہ پہلا ٹاسک تھا کہ کانسٹیٹیوشنل جو ایشوز ہیں وہ پہلے حل کر دیے جائیں اور جو پاکستان میں سب سے پہلے آئین کا ہونا ضروری ہے تو اس نے یہ ایک فارمولا بنایا تھا جس کو کمپرومائز فارمولا بھی کہتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کمپرومائز فارمولا آن فیڈرل لیجسلیچر کیونکہ یہ جو فارمولا اس نے بنایا تھا اس میں جو سیڈز تھی سینٹر میں سینٹرل لیجسلیچر میں اس کی ڈسٹریبیشن پر بنایا تھا کہ وہ جو سیڈز ہوں گی سینٹرل لیجسلیچر میں اس کی وراثت ایکیولٹی کے بنیاد پر ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں کیسے ڈسٹریبیوٹ کی جائیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ محمد علی بھوگرہ فارمولا کی میں نے سائلینٹ فیچرز یہاں پر لکھی ہے سائلینٹ فیچرز جو میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں سائلینٹ فیچرز کا مطلب ہے خاص باتیں جو جو خاص باتیں اس فارمولے میں اس فارمولا محمد علی بھوگرہ فارمولا میں کہی گئی تھی ٹھیک ہے دوستو تو یہ چارٹ بھی میں نے بنایا ہے یہ سائلینٹ فیچرز بھی تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو خواجہ نازم الدین کے بارے میں تھوڑا سا کچھ بتانا چاہوں گا کیونکہ خواجہ نازم الدین محمد علی بھوگرہ سے پہلے پرائم منسٹر تھا اس کی گورنمنٹ کو غلام محمد نے ڈیسمس کیا تھا وہ کیوں کیا تھا کیا وجوہات تھی ریزنس کیا تھے اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کیونکہ جو یہ فارمولا پیش کیا گیا وہ بعد میں پیش کیا گیا تھا اس سے پہلے جو ایوینٹس جو بھی پولٹیکل پرابلمز پولٹیکل ایشوز تھے وہ نازم الدین کی گورنمنٹ کی جو ڈیسمس کی گئی تھی اس کا بھی ایشو تھا پنجاب میں کچھ ایشوز تھے وہ تھوڑا سا ڈسکس کریں تو اب پہلے میں آپ کو بتا دوں ڈیزالیشن آف نازم الدین گورنمنٹ نازم الدین جو میں نے آپ کو بتایا جیسے ہی لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا تھا سولہ ڈیسمبر نائنٹین ففٹی ون کو تو اس وقت نازم الدین گورنر جنرل تھا نازم الدین گورنر جنرل تھا اور جیسے ہی لیاقت علی خان شہید ہو گیا تو گورنر جنرل شپ کو شوڑ کے اس کو نازم الدین نے پرائم منسٹر شپ کو سنبھلا وہ دوسرا پرائم منسٹر بنا پاکستان کا اب اس وقت جو میں نے لاسٹ والے لیکچر میں آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت تیسرا جو گورنر جنرل پاکستان کا بنا تھا وہ تھا غلام محمد غلام محمد فائنانس منسٹر تھا لیکن اس کی جو منسٹری تھی وہ ختم کروا کے اس کو گورنر جنرل شپ دی گئی اس کو گورنر جنرل بنایا گیا پاکستان کا وہ تیسرا گورنر جنرل تھا اب نازم الدین سیکنڈ پرائم منسٹر تھا اس وقت لیکن کچھ ایسے ایشیوز کچھ ایسے پرابلمز کریئٹ ہو گئے کہ اس کی گورنمنٹ ڈسمس ہو گئی وہ میں نے یہاں پر بورڈ پر لکھی ہیں آؤٹلائن میں سب سے پہلے پروینشل الیکشنز کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دوں آپ کو کہ پروینشل الیکشنز پنجاب میں نائنٹین ففٹی ون میں کروائی گئی تھی اس وقت یہ جو الیکشنز تھی تو مسلم لیگ نے جیتی تھی کس نے مسلم لیگ نے مسلم لیگ نے اس وقت پنجاب میں جو مسلم لیگ کا لیڈر تھا جو نمائندہ تھا اس کا نام ممتاز دولتانہ کیا ممتاز دولتانہ ممتاز دولتانہ اس وقت منتخب کیا گیا تھا مسلم لیگ کا یہ نمائندہ تھا مسلم لیگ نے میجارٹی کے ساتھ اس الیکشن میں پروینشل الیکشن میں جیتا تھا اب جیسے ہی ممتاز دولتانہ کی گورنمنٹ آگئی پنجاب میں تو اس وقت کافی اشیوز تھے پنجاب میں جیسے کہ انٹی احمدیا مومنٹ بھی چل رہی تھی انٹی احمدیا مومنٹ وہ لاہور میں چل رہی تھی یہ انٹی احمدیا کیا ہے انٹ احمدیا پہلے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں جو احمدی گروپ ہے ایک ان لوگوں کا جو ایمان ہے کہ گلام احمد جو ہے ان لوگوں کا مرزائی گلام مرزائی احمد مرزائی جو ہے ان لوگوں کا وہ لوگ کہ رہے تھے اس وقت بھی ہیں کہ گلام احمد ہمارا پروفیٹ ہے نبی ہے جو محمد کے بعد آیا ہے لیکن مسلمان جو اس وقت ابھی بھی اس پر اعتراض ہے مسلمانوں کو تو اس وقت یہ بہت بڑا ایشو بن گیا بہت بڑا مسئلہ بن گیا کافی لوگ مارے گئے بہت بڑا جھگڑا بن گیا اس لیے جو پروٹیسٹ مظاہرے چل رہے تھے لاہور میں کافی مسائل وائلشن پیدا ہو گیا تو دوستو اس وقت جو مسلمان لاہور میں پنجاب میں تھے تو ان لوگوں نے ایک تحریک چلائی جو احمدیا جس کا نام ہے انٹی کا مطلب ہے خلاف احمدی غروب کے خلاف ایک تحریک چلائی تاکہ ان لوگوں کو ختم کیا جائے تو اسی وجہ سے پنجاب میں بہت جو ماحول تھا بہت خراب ہوتا گیا اور اس کے علاوہ جو دوسرا مسئلہ تھا اس وقت فوڈ شارٹیجز پنجاب میں فوڈ کی بھی کمی ہوتی گئی جو فصل تھے وہ اتنے اچھی طرح سے نہیں ہو رہے تھے اور جو فوڈ تھا خوراک تھی خوراک بھی آہستہ آہستہ تھوڑی ہوتی گئی تو اس وقت یہ ایک بڑا مسئلہ پنجاب میں بن گیا تو یہ ایسے مسئلے تھے جنہوں نے نازم الدین کو پریشان کر دیا نازم الدین کی گورنمنٹ کو اس میں خطرہ پیدا ہو گیا ٹھیک ہے دوستو اب اس ایسی سچیشن میں پنجاب میں مارشلہ لگایا گیا پنجاب میں مارشلہ کب لگایا گیا چھے مارچ نائنٹین ففٹی تھری کو پنجاب میں مارشلہ لگایا گیا وہاں پر جو کمانڈر تھا کمانڈر انچیف لاہور میں پنجاب میں اس کا نام تھا آزم جنرل آزم جنرل آزم نے اس وقت پنجاب میں مارشلہ لگایا اور اس وقت جو کمانڈر انچیف تھا پاکستان میں وہ تھا عیوب خان ٹھیک ہے دوستو کمانڈر انچیف چیف آف آرمی سٹاپ جو اس وقت تھا وہ تھا عیوب خان تو لاہور میں مارشلہ لگایا گیا یہ بھی ایک سیولین گورنمنٹ کے لیے ایک بڑی مشکل سی بات تھی کہ جو مسئلے تھے وہ حل تو نہیں ہو رہے تھے اور بڑھتے جا رہے تھے تو اس وقت غلام محمد نے نازم الدین کو کہا ان کو پہلے انوائٹ کیا اپنے کیبنیٹ کے ساتھ اور اس کو کہا کہ آپ ریزائن دے دیں پرائم منسٹر شپ آپ شورد دیں تاکہ یا کوئی دوسرا بندہ آئے اور یہ جو مسائل ہیں وہ حل کرے اور گورنمنٹ سنبھالے سٹرونگ مضبوط طریقے سے کیونکہ نازم الدین جو تھا وہ سیمپل اور آنسٹ ایماندار بندہ تھا لیکن سیمپل تھا تو دوستو نازم الدین نے سترہ اپریل انیس سو ترپن سیونٹین اپریل نائنٹین ففٹی تھری کو نازم الدین نے ریزائن دے دی اس کی گورنمنٹ جو تھی اس کو ڈیسمس کر دیا گیا کس نے ڈیسمس کیا تھا غلام محمد غلام محمد نے اس کو ڈیسمس کر دیا غلام محمد کون تھا گورنر جنرل آف پاکستان غلام محمد نے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ڈیسمس کر دیا اور اس نے تو ریزائن بھی دے دی کیونکہ اس کی جو گورنمنٹ تھی اس کا وقت اس کا ٹائم پیرڈ پورا نہیں ہوا تھا اس کو بھلا کر اور ریزائن اس سے مانگا گیا فورسلی اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ریزائن نہیں تھا وہ ڈیسمس تھا ڈیسمسل آف گورنمنٹ آف نازم الدین گورنمنٹ اس لئے میں کہہ رہا ہوں اچھا جیسے ہی نازم الدین کی گورنمنٹ چلی گئی تو اس وقت محمد علی بھوگرا ایمبیسیڈر تھا یو ایس اے کا ایمبیسیڈر تھا تو اس کو وہاں سے بلایا گیا اور اس کو گورنر جنرل اس کو پرائم منسٹرشپ دی گئی وہ وزیراعظم اس کو بنایا گیا ٹھیک ہے دوستو اب محمد علی بھوگرا نازم الدین کے بعد وزیراعظم بنے پاکستان کے وزیراعظم بنے تیسرے وزیراعظم بنے تو اس نے جو مسائل رکے ہوئے تھے کانسٹیٹیوشنل ایشوز جو آئینی مسائل جو ابھی تک حل نہیں ہوئے تھے ان کو حل کرنے کے لیے یہ ایک فارمولا پیش کیا جس کو اب محمد علی بھوگرا فارمولا کہتے ہیں تو اب میں اپنی جو ٹاپک ہے میرا محمد علی بھوگرا کا فارمولا کا اس کی سائلنٹ فیچر آپ سے ڈسکس کروں گا اب سب سے پہلے والی جو آؤٹلائن پوائنٹ ہے اس میں محمد علی بھوگرا نے اپنے فارمولا میں کہا فیڈرل لیجس لیچر کے بارے میں کیونکہ یہ جو فارمولا تھا وہ تھا بھی فیڈرل لیجس لیچر کا ہی ڈسٹریبیشن آف سیٹس کیسے کریں اچھا فیڈرل لیجس لیچر شوڈ بھی کمپوزڈ آف ٹو ہاؤسز بھوگرا فارمولا میں کیا کہا گیا ٹو ہاؤسز ہوں گے فیڈرل لیجس لیچر میں ہاؤس آف یونٹس اور ہاؤس آف پیپل دو ہاؤسز ہوں گے ہاؤس آف یونٹ کو اپر ہاؤس کہا جاتا ہے اور ہاؤس آف پیپل کو کیا کہا جاتا ہے لور ہاؤس بھوٹ ہاؤسز ہیڈ ایکیل پاورس دونوں ہاؤسز کو پاورس جو ہوں گے آثارٹی برابر ہوگی پاورس برابر ہوں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد دوسری جو پوائنٹ ہے جوائنٹ سیشن جوائنٹ سیشن ہوگا سیشن ہوگا ایک سیشن ہوگا دونوں ہی ہاؤسز کا ایک ہی سیشن ہوگا ایک ہی تاریخ پہ ہوگا اس میں الیکٹ کیا جائے گا کس کو ہیڈ آف اسٹیٹ کو ہیڈ آف اسٹیٹ کو الیکٹ کیا جائے گا اب تیسری جو پوائنٹ ہے تو سالو ڈسپیوٹ بٹوین ٹو ہاؤسز اب اگر کوئی ایسا بل ہے یا کوئی ایسی بات ہے جس میں ایک ہاؤس مان رہا ہے لیکن دوسرا نہیں تو اس پہ کیا ہوگا ایک جوائنٹ سیشن ہوگا جس میں ووٹنگ ہوگی میجارٹی کے بنیاد پر وہ اس بل اس پالیسی کو اس بات کو مانا جائے گا اگر میجارٹی آف میمبرز دونوں ہاؤسز کے اس کے فیور میں ہوں گے تو ورنہ نہیں اس کے بیچ میں کوئی بھی ایسی بات ہوگی جو کہ حل نہیں ہوگی تو کیا کیا جائے گا ووٹنگ کی جائے گی ایک جوائنٹ سیشن میں ٹھیک ہے دوستو اب ڈسٹریبیشن آف سیٹس کیسے کی گئی ڈسٹریبیشن آف سیٹس آف فیڈرل لیجسلیچر جس کی میں نے یہاں پر چارٹ میں نے ایک بنایا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ٹوٹل جو آہ لور ہاؤس لور ہاؤس میں جو سیٹس تھی ٹوٹل تھی تین سو اور اپر ہاؤس میں کتنی تھی اپر ہاؤس میں تھی پچاس ٹھیک ہے ٹوٹل جو یونٹ یونٹس بنائے گئے اکارڈنگ ٹو محمد علی بھوگرا فارمولا کتنے بنائے گئے فائیو فائیو یونٹس بنائے گئے ہاں اب یہ جو سیٹس تھی ٹوٹل سیٹس ان سیٹس کو ان فائیو یونٹس میں ایکیوالی بٹا گیا کیسے یہ اس چارٹ میں ہم ڈسکس کریں گے جیسے کہ یہ میں نے چارٹ بنایا ہے اے بی سی ڈی ای اس چارٹ میں ٹوٹل پانچ یونٹس ہیں سب سے پہلے ایسٹ پاکستان ایسٹ بنگال میں ہاؤس آف یونٹس میں اس کو دس سیٹ دی گئی ایک یونٹ کو دس ٹین سیٹس اور پنجاب کو دس انڈیویو ایف پی کو دس انڈیویو ایف پی میں جو وہاں کی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھی ٹرائبل ایریاز تھے وہ بھی انڈیویو ایف پی میں مرج کر لیا گیا ملایا گیا اب سندھ میں دس ٹین سیٹس سندھ میں جو خیرپور اسٹیٹ تھی اس کو بھی ایڈ کر لیا گیا ٹھیک ہے دوستو اب اس کے بعد بلوچستان بلوچستان میں بھی ٹین سیٹس اب بلوچستان کا جو گروپ بنایا گیا یونٹ بنایا گیا اس میں جو اور بھی یونٹ تھے ان کو بھی ملایا گیا جیسے کہ بلوچستان اسٹیٹس تھی ان کو بھی بلوچستان میں ملایا گیا کیپیٹل فیڈریشن کپیٹل جو تھا اس وقت کراچی تھا اس کو بھی اس یونٹ میں ہی ایڈ کیا گیا بہاول پور اسٹیٹ کو بھی اسی میں ہی ایڈ کیا گیا ٹھیک ہے دوستو اب آ جاتے ہیں اچھا یہ جو ٹوٹل سیٹس ہیں ہاؤس آف یونٹس کی اس کو جب ہم ٹوٹل کریں گے تو کتنی ہوگی پچاس ٹوٹل فیفٹی اب یہاں ہاؤس آف پیپل میں ہاؤس آف پیپل جس کو میں لور ہاؤس کی رہا ہوں ہاؤس آف پیپل میں ایسٹ بنگال کو ون سکسٹی فائیو پنجاب کو سیونٹی فائیو اینڈ ڈیوی ایف پی کو تھاٹین اور اینڈ ڈیوی ایف پی میں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ اسٹیٹس بھی اینڈ ڈیوی ایف پی میں ہیں اب فرنٹیر اسٹیٹس این ٹرائبل ایریاز کیونکہ ان کو یارہ سیٹس دی گئی تو یہ بھی اس یونٹ میں آگئی یہ ٹوٹل کتنی ہو جائیں گی چوبیس ٹھیک ہے دوستو اب اس کے بعد سندھ سندھ میں انیس سندھ کو کتنی سیٹس دی گئی انیس ایک یہ جو سیٹ ہے وہ ہے خیرپر کی تو یہ ایک یونٹ تھا تو بیس سیٹس یہاں پر ہو گئی ٹھیک ہے دوستو اب اس کے بعد جو ہے بلوچستان بلوچستان میں جو اور یونٹس بھی ایڈ کیے گئے جیسے کہ بلوچستان اسٹیٹس فیڈریشن کیپیٹل جو تھا بہاول پر ان سب کو ملا کر جو تھا کتنی سیٹس ہو گئی نو سولہ سیٹس ہو گئی ٹھیک ہے دوستو اب جب ہم ویسٹ پاکستان کے جو خطے ہیں جو بھی یونٹس ہیں ان کو جب ہم ٹوٹل کریں گے ہاؤس آف پیپل میں ہاؤس آف پیپل کا مطلب ہے لور ہاؤس میں کتنی ہوں گی ایک سو پینتیس کس کی ویسٹ پاکستان کی اور ہاؤس آف یونٹ میں کتنی ہو گی چالیس ایک سو پینتیس اور چالیس کتنی ہو گئی ایک سو پچھتر ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اب جیسے ہم ایسٹ پاکستان کی بات کریں گے تو ایک سو پینسٹ اور دس کتنے ہوئے ایک سو پینسٹ اور دس کتنے ہوئے ایک سو پینسٹ اور دس ایسٹ پاکستان بنگال کو ایک سو پینسٹ سیٹس ہاؤس آف پیپل میں دی گئی یہ جو دس سیٹ ہیں یہ ہاؤس آف یونٹس میں دی گئی تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے ون سیونٹی فائیو اب یہ جوائنٹ سیشن جب ہوگا جوائنٹ سیشن میں دونوں ہاؤسز کو برابر پاور ہوگا کسی کو کم یا کسی کو زیادہ نہیں ہوگا اکارڈنگ دو بوگرا فارمولا محمد علی بوگرا فارمولا تو اب اگر ہم سوچیں کہ یہ ایکیولٹی کیسے ہیں وہ اس طرح سے کہ ایسٹ جو ویسٹ پاکستان ہے جس میں پنجاب سندھ انڈیوی ایف پی باول پر خیر پر جو بھی سٹیٹس آگئی جو بھی صوبے آگئے ویسٹ پاکستان میں اس میں کل ملا کر ایک سو پچھتر سیٹ آگئی اور ایسٹ پاکستان ایسٹ بنگال میں ایک سو پینسٹ اپر ہاؤس لوئر ہاؤس میں سوری اور دس اپر ہاؤس میں تو اس کو ملا کر ایک سو پچھتر ہوگئی ان کے پاس بھی برابر سیٹس یہاں بھی برابر سیٹس تو اس لیے دونوں جو ونگز تھی ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان دونوں کے پاس برابر سیٹس ہو گئی اس لیے دونوں ہی سائٹس کو برابر پاورس آگئے برابر جو میمبرس تھے وہ مل گئے اسی طریقے سے ٹیکنیکلی محمد علی بوغرا نے یہ جو فارمولا بنایا تھا اس کو پریزنٹ کب کیا تھا کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی میں اس کو پریزنٹ کیا تھا سات آکٹوبر نائنٹین فیفٹی تھری کو سات آکٹوبر نائنٹین فیفٹی تھری کو کہاں پریزنٹ کیا تھا پیش کیا تھا کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی میں اس وقت فرسٹ کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی تھی تو اس کو ایڈاپٹ کب کیا گیا اپلائے کب کیا گیا 6 اکٹوبر نائنٹین فیفٹی فور ایک سال کے بعد ایک سال میں ہی اس کو ایڈاپٹ کیا گیا اپلائے کیا گیا اس پر عمل کیا گیا اس کو ایمپلیمنٹ کیا گیا تو انشاءاللہ آج کا ٹاپک انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا جو ہمارا میجر ٹاپک تھا محمد علی بوغرا فارمولا لیکن میں نے اس سے جو ریلیوانٹ ٹاپک تھے تھوڑے تھوڑے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نازم الدین کی گورنمنٹ کیسے گئی اور کب گئی اس کے بعد کون پرائم منسٹر آیا تھا انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تینکیو اللہ حافظ